پیشن ڈیرنگ دینی ہے تاکہ اس بار کے اندر نامی گرامی جو ہے وہ قانون دان پیدا ہو سکے اور مجھے امید ہے مسٹر جسٹس تارنگ محمد جانگیری صاحب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام معزز ججز سہبان سے وہ اسلامباد بار کے اندر میرے جو چھوٹے بہن بھائی پیش ہوتے ان کو گروم کریں گے آپ نے آئندہ آنے والے وقت میں اچھے ججز پیدا کرنے ہیں اور اسی بار سے کرنے ہیں تو میں آپ کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور معزز میمران اس سخت حالات میں سخت بارش میں آپ تشریف لائے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو ہماری طرف سے یہ دعوت تو نہیں تھی جانگری صاحب کا اپنا گھر ہے وہ جب چاہے وہ یہاں تشریف لائیں گے ان کا اپنا گھر ہے اور میں ہمیشہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ججز سہبان جو یہاں سے الی ویٹ ہوئے سپیشلی مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب مسٹر جسٹس تارک محمود جانگری صاحب ہمیں فخر ہے اس بار پر کہ اس بار نے ایسے ججز اسلامباد ہائی کورٹ میں پرڈیوز کی ہیں مجھے فخر ہے انشاءاللہ ہماری بار کے اندر اور بھی بہت ٹیلنٹ ہے بڑے نامیم گرامی وگلا ہے مجھے ایک شو میں پوچھا گیا کہ پوری اسلامباد ہائی کورٹ سمائے فورٹی ٹو ججز کی کمی ہے ہائی کورٹ کے اندر تو کیا یہ وگلا اس قابل نہیں ہے تو میں نے انسر کیا کہ میری لیگل فرٹینٹی کے اندر اسلامباد کے اندر ایک سے ایک نام پڑا ہے اور یہ جو ججز سبان گئے وہ ہم ہی میں سے گئے ہیں اگر یہاں سے جانے والے وگلا پاکستان کے اندر ادلیہ کے اندر دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں تو وہ اسامیہ بھی پوری ہونی چاہیے اور ہماری بار سے نامی گرامی وگلا موجود ہیں ان میں سے ان کی تائناتی ہونی چاہیے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ میں ایک دفعہ پھر میسٹر جسٹس تارک محمود جہنگری صاحب کو دل کی اتھاں گہرائیوں سے یہ کہنے یہ لفظوں کی بات نہیں یہ دل سے بات کر رہا ہوں دل کی اتھاں گہرائیوں سے ان کو ویلکم کہتا ہوں اور ایک بات کی پوری ادلیہ کو یقین دہار نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ جو مظلوم لوگ ہیں اس ملک کے اندر اس پیسے ہوئے معاشرے کے اندر اگر کوئی آخری امید ہے آخری امید ہے تو وہ صرف اور صرف ادلیہ ہے اگزیکٹیو کے ستائے ہوئے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے ان کو محبت دینی ہے آپ نے ان کا دکھ سننا ہے آپ نے ان کے گریوز کو دور کرنا ہے اور آپ نے وہ انصاف کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ انصاف ہو گیا ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اس معاشرے کی ضرورت ہے اس ملک کی ضرورت ہے اس قوم کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ملتمس ہوں جناب وائس چیئر مین اسلامباد بار کانسل عادل عزیز قاضی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا آدار کریں جناب قاضی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں جناب طارق محمود یاگیری صاحب کو ہماری بار کی دور